ناظرین ڈراما سیریل خمار کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والی ہیں کہ پہلے تو ناصر نے حریم اور اس کے باپ کی زندگی کو اجیرن بنانے میں کوئی بھی گمی نہیں چھوڑی ہوتی اب ناصر کے دوست بھی حریم کے باپ کی مشکلات میں اضافہ کرنے لگتے ہیں حریم کا باپ جب کھر واپس لوٹ رہا ہوتا ہے تو رستے میں اس کی بائی خراب ہو جاتی ہے ناصر کے دوست بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ناصر کا دوست حریم کے باپ کو تانے دیتا ہے باپ کو کافی زیادہ باتیں سناتے ہیں لیکن حریم کا باپ ان کی باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے گھر واپس آ جاتا ہے لیکن حریم کے باپ کو بہت زیادہ پورا لگ رہا ہوتا ہے گھر پہنچتے پہنچتے ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو حریم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے باپ کو کچھ ہوا ہے لیکن حریم کا باپ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا اور وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے ادھر مدصر حریم کے لیے فرشتہ بن کر آنے والا ہے حریم کو جب مدد چاہیے ہوتی ہے مدصر اسی وقت وہاں پر پہنچ جاتا ہے حریم اپنے باپ کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو جائے گی اسے سمجھ نہیں آئے رہا ہوگا کہ اپنے باپ کی مدد کس طرح سے کرے اسی وقت دروازے پر دستک ہوگی حریم جب دروازے پر جائے گی تو مدصر ہاتھ میں اس کے ڈاکومنٹس لیے کھڑا ہوگا وہ حریم سے کہے گا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس میرے آفس میں بھول کر آ گئی تھی تو میں آپ کی ڈاکومنٹس آپ کو لٹانے آیا ہوں میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا میں جانتا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹس کسی کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو یہ میں آپ کو واپس کرنے آ گیا ہوں حریم مدصر سے کہتی ہے کہ میرے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے انہیں ہسپیٹل لے کر جانا ہے پلیز میری مدد کر دیں مدصر اس کے باب کو ہسپیٹل لے کر جائے گا اور حریم کی مدد کرے گا دوسری طرف فائز تو حریم کی وجہ سے پہلے ہی کافی زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے فائز کے دل کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ حریم اس قدر بے وفا ہو سکتی ہے اس قدر جھوٹ بول سکتی ہے فائز اپنے کمرے میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی کیکشان بیگم وہاں پہنچ جاتی ہے کیکشان بیگم فائز سے کہتی ہے تمہیں تمہارے باپ کا بزنس سنبھالنا ہوگا تم کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو تم شیخ فرکان کے بیٹے ہو اتنا بڑا بزنس ہے ہمارا جو تمہیں سنبھالنا ہوگا فائز اپنی ماں کو جواب دیتا ہے کہ میں ڈیڈ کے بزنس میں ذرا بھی انڈرسٹڈ نہیں ہوں بزنس کو سنبھالنے کے لیے ریان بھائی اور ڈیڈ ہیں کیکشان بیگم فائز کو جواب دیتی ہے کہ ریان اب قابل اعتبار نہیں رہا وہ ہم سے اپنے شیئرز کی ریمانٹ کر رہا ہے وہ اپنے شیئرز کو بیش کر اپنے سوسر کی کمپنی میں لگانا چاہتا ہے اور یہاں سے باہر شفٹ ہونا چاہتا ہے اس لئے اب ریان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یہ سارا بزنس ہم اس کے حوالے کر سکتی ہیں مجھے اس بات کی اب پریشانی ہو رہی ہے کہ جو کچھ ریان کے آت میں ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نہ چل جائے فائز کیکشان بیگم کو ساتھ ساف انکار کر دے گا فائز کیکشان بیگم سے کہتا ہے کہ میں اس حالت میں نہیں ہوں کے کوئی کام کر سکوں یا اپنے باپ کا بزنس انبھال سکوں کیکشان بیگم فائز کو پریشانی کے عالم میں دیکھ کر دل ہی دل میں کہتی ہے کہ حریم کو تو میں نے تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے اب حریم کو تمہارے دل سے نکالنا باقی ہے